بریک کے بعد سواغت ہے آپ کا پانی کو بچانے کو لے کر چرچہ جاری ہے پانی کو بچانا ضروری ہے ایسے میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے پارم پر ایک جلس روت کیوں نہ سنرکشت کیے جائے لیکن کوئے اور باوڑیوں کی جو دردشہ آج ہے جس طرح کی دردشہ کے شکار ہے ایسے میں سوال ہے کہ پانی بچے گا کیسے راجستان میں پانی کا سنکٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے پیاؤر کے حالات تو ایسے ہیں کہ کوئے باوڑیوں کا بھی پانی سوک گیا ہے ایک جمانے میں آم جن کی پیاس بجانے والے شہر کے پرمک کوئے باوڑیاں اپنی انتیم ساسیں گن رہے ہیں جہاں ایک اور لوگ کوئے باوڑیوں میں کچھرہ ڈال کر لاپروہی برت رہے ہیں وہیں دوسری اور نگر پرشد اور جلدائے ویبھاگ ان کی سودھنا لے کر اندیکھی کر رہا ہے جب جب پانی پر سنکٹ آیا ہے تب تب شہر کے کوئے باوڑیوں نے لوگوں کی پیاس بجائی ہیں آج وہی کوئے باوڑیاں دم توڑ رہے ہیں شہر کی پرمک تینوں باوڑیاں لوگوں کی لاپروہی کا شکار بنی ہوئی ہیں جگہ جگہ بنے کوئے بھی کچھرے سے اٹے پڑے ہیں اگر اس تھانیے نیواسیوں کی بات مانیں تو بیسلپور سے پہلے یہی جل سروت تھے جن سے پورا پیابر اپنی پیاس بجاتا تھا شہر کے مدھ میں اس تھت کچھ کوئے باوڑیاں ایسی ہیں جن کا لاپروہی نے گلا گھونٹ دیا ہے لیکن کچھ کوئے باوڑیاں نشانی کے طور پر آج بھی جیبت ہیں ایسا نہیں ہے کہ پرشاسن اس بات سے انجان ہے پرشاسن نے جل پردوشن کو روکنے کے لیے دیواروں پر آدیش بھی لکھوا رکھے ہیں لیکن ان آدیشوں پر کبھی سکتی نہیں ہوئی شاید یہی کارن ہے کہ پرشاسن کی اندھے کی شہر کے بھوشتے کے لیے مصیبت بن گئی ہے پانی کے سنکٹکال میں جو کوئے باوڑی لوگوں کا سہارہ بنے اسی سہارے کو اب سہارے کی ضرورت ہے اگر سمیں رہتے ہی انہیں نہیں بچایا گیا تو آنے والے دنوں میں یہ کوئے باوڑیاں بھی اپنا دم توڑ دیں گے بیابر سے گوون شرما کی اسپیشل ریپورٹ تو آج پانی کی قلت کے لیے ایک اور کارن ایک اور تصویر نظر آتی ہے کہ کس طرح سے سب نے مل کر ہم سب ہی نے مل کر پارمپری جلس روتوں کو درکنار کر دیا بیابر سے گووند ہمارے ساتھ فون لین پر جھٹ چکے ہیں گووند آپ کو کیا لگتا ہے کتنے ذمہ دار ہیں ہم سب وہ لوگ جنہوں نے پارمپری جلس روتوں کی پرواہ نہیں کی اور آج پانی لپت ہونے کے کگار پر ہے میں آپ کو بتا دوں کسی سمیں میں یہ جلدائی ویباغ نگر پریسیت کے اندر میں ہوتا تھا اور یہ سارے کوئے اور باوڑی نگر پریسیت کے ادھکار سہتر میں آتی تھی اور جب سے یہ جلدائی محکمہ جل سواستہ امیانتری ویباغ الگ سے بنایا ہے تبی سے ہی پورے راجستان میں جگہ دے گا جہاں کوئے باوڑی تھی ان پر ان کا نیمتران سماپت ہو گیا کیونکہ نگر پریسیت کے سہتر میں آتی تھی وہ اور بیسلپور کے پانی کے اوپر ہی جندہ رہنے کی انہوں نے عادت ڈال والے پبلک کی کیا گوین جی لگتا نہیں ہے کہ ہماری بدلتی عادتوں نے سرکار کے اوپر نربتہ نے پرشاشن کی ٹھیکے کو ٹھیکے دار بنا دینے کے قارن ہم نے اپنے پانی کی سندرکشن کی جو اپنی عادتیں تھی ان کو بدل ڈالا اور آج ہم سنکٹ سے گجر رہے ہیں پر گوین جی بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو وہاں جو لوگ ہیں جن کے اردگرد جن محلوں میں یہ کوئے ہیں باوری ہیں وہ لوگ کیوں نہیں جاگ رکھ ہوئے کیوں نہیں انہوں نے ان باوریوں کو بچایا کیوں نہیں کوئوں کو بچایا کیونکہ انہی کے اوپیوگ میں تو یہ جل آنے والا تھا نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں یہ سالجنیک جگہ ہے سالجنیک جگہ کے اندر جب تک پرساسنک اس پر نینترن نہیں رہے گا جب تک جنتہ بھی کچھ نہیں کر پائے گی اگر کوئی بھی جنتہ کا نمائندہ ہے اس پر کوئی بھی کچھ بنانے کی کوچھتے ہیں گویند بیاور سیٹھوں کا شہر ہے دھرماتماؤں کا شہر ہے دھرمالوں کا شہر ہے کوئے باوری سب سیٹھوں نے دھرمالوں نے جو دھرم پری ہے لوگوں نے بنوائے ایسے میں کیا جنتہ کی جمہداری نہیں بنتی تھی جن لوگوں نے اس پر انویسٹ کیا جن لوگوں نے ساماج کارے کے تحت ساماج سیوہ کے تحت ان لوگ باوریوں کو بنوائیا کوئوں کو بنوائیا کیا ساماج کی جمہداری نہیں بنتی تھی کہ ہم آنے والی پیڑیوں کو پانی کے سندرکشن کے لیے ان کوئوں کو بچائیں باوریوں کو بچائیں یا سرکار ساماج کی اوپر ساری جمہداری ڈال دیں نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ساماج کے جو ساماج سے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کر باتے کیونکہ یہ سارے ادھکار سہتر نگر پریشت کے سہتر میں آتے ہیں کوئے باوری سارے یعنی کرنے ہی نہیں دیتے یہ خود اپنے پرسنل روپ سے کر نہیں سکتے ہو لیکن جب تک پرساشنک لوگ اس میں سامن نہیں ہوں گے تب تک یہ سمجھ رہی ہے یہ اس طرح کی سمجھے تب ہوتی ہے جب سرکار الگ ڈلکی ہوتی ہے اور ان کا ویدہیک الگ ڈلکہ ہوتا ہے تب ان میں تال مل بیت نہیں پاتا ہے اس وجہ سے یہ جنتہ کو اس ساری سمجھے ہونے پڑتا ہے کل ملا کر دنیواد گووین تو یہاں یہاں کی کل ملا کا ایک الگ سمجھا ہے نشد طور پر ایک پرشاشنک اکشمتہ بھی یہاں نظر آتی ہے اچھو نے مجھے دھیان ہے کہ جائے گھر جائپور کا جائے گھر بڑا فیمس ہے سینہ کی چھاونی تھی وہ پرانے جمانے سے ہی اور وہاں کا ٹاکہ دنیا میں پرسد ہے کس طرح سے پہاڑ پر برسا کا اتنا جل پورے سال کے لیے نہیں دس دس بیس بیس سال کے لیے وہاں کے پوری سینہ کے لیے جل آج بھی سوال وہی ہے کہ جیسے جیسے سویدھائے بڑی ویسے ویسے دویداؤں کا گھر ہم نے تیار ہم نے بلک راجستان کی جنتہ کیا سوچتی ہے اس بارے میں آئیے سن لیتے ہیں راجستان میں جو پانی مطلب بارش نہیں آ پا رہی ہے تو اس کے لیے جنتہ کو تھوڑا کیا گروپ ہونا پڑے گا پرکار تو اپنے پرہیت میں کری رہی ہے ہم سرکشت رکھیں اس کے لیے ہم کو بہر ضروری ہے کہ ہم کو جل جمین اور جنگل تینوں کو بجانا چاہیے تب ہی ہمارا پریابران سرکشت رہ سکتا ہے اور دن ہم پانے کی گلت سے اوبر سکتے ہیں پانی پورے آٹھ دس ممبروں کے لیے سفیشنٹ نہیں ہوتا ہے اگر ہم ٹینکر ڈلوانا چاہے تو یہاں کی گلیاں اتنی سنکڑی ہیں کہ پہلی بات تو ٹینکر ہی نہیں آتے ہیں اور دوسرا آتے ہیں تو ان کے پانسو سے سانت سو روپے کے لیے لگتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے لیے کافی مہنگا بڑھتا ہے کیونکہ ایک ٹینکر پورے مہینے بڑھ کے لیے سفیشنٹ نہیں رہتا ہے پانی کے بگر تو پریشہ نہیں ہے ہماری پانی آٹھ آٹھ دن سے آتا ہے اور لمبی قطر رہتی ہے پانی بہت دنوں بعد آتا ہے اور اس گرمی میں پانی کے ٹینکر مہنگانے پڑھتے ہیں سنان وغیرہ کرتے ہیں تو اس سنان کرنے جو پیڑ ہیں اس کے نیچے یا اس کے آس پاس سے گسنان کیا جائے تو وہ پانی اس کی ملک جو الگ سے پانی دیتے ہیں تو پانی کی جورت اس کو نہیں پڑے گی ہمارے پانی کی بہت مصیبت ہو رہی ہے ہمارے پانچ پانچ دن میں پانی آ رہا ہے ہم کو روز ڈیلی بہر سے ہی لانا پڑ رہا ہے پانی ہمارے پانی کی بہت سمیش ہے ہمارے پانی دو دن چھوڑ کے تیسے دن آتا ہے جو بھی کبھی ٹائم پہ آتا ہے کبھی بار نہیں آتا ہے سرکا اس کو بلکل بریان نہیں دے رہی ہے پانی کے لیے مہلائے پریشان ہے کئی کوئے پیسے کئی ایڈ پمپ سے مطلبی کتارے لگ رہی ہیں آندولن ہو رہے ہیں روڑ جام ہو رہے ہیں آپ دیکھئے کبھی کھاں دھڑا دیا جا رہا ہے کبھی کھاں کیا ہوا ہے ہر جگہ پانی کے لیے ترہے ترہے مچ ہوئی ہے جمین میں پانی کی کمی ہے آنے والے سمیں بھرسادی اگر نہیں ہوئی تو پینے کی پانی کی بہت پروبلم ہو جائے گی اجرال سے بھی بری آلات راجستان میں سونے کی سمبہ ہونا ہے اس لئے پانی کوئی قیمت سمجھے بھوند بھوند بھچت کریں اس میں ہی آپ کا بھلا ہے برساد نہیں ہوگی تو ہمارے پچو دھن ہے جی کہ وہ سب ختم ہو جائیں گے اور سارا بھی نہیں ہوگا اور ہمیشہ ساتھ کے لیے سمیشہ ہو جائے گی جو گام ہے کرشی بھاگڑ جو لوگ ہیں کرشی کرتے ہیں وہ رات دن تو اس کا آلات بہت برا ہو جائے گا اور وہ کھیتی پر نر پر رہے ہیں تو پانی نہیں کم پر جائے گا اگر پانی نہیں ہوگا ورساد نہیں ہوگی تو کھیتی باڑی نہیں ہوگی اگر دو تین سال ورساد نہیں ہوگی تو پانی اور جد اتر نیسے جائے گا تو ملک اور بھی جو ٹوبے لما ہے بیرام وہ بھی پانی سوک جائے گا پینے کا اچھا پانی ہے اس کو بچا سکتے ہیں اور پانی بچاوں سے ہی اپنے آگے کا بھوشی بنا سکتے ہیں ورنہ پانی کے بینا ایک دن ساری زندہ گھپرے سانی اٹھانی پڑ چکتی ہے پانی کا پربند سہی نہیں ہے جتنی پانی کمی نہیں ہے پربند کی کمی ہے کئی جگہ لکھے جاتی ہے پھون کرتے ہیں ورس کرمتا جنگو کئی دینوں تک وہ لکھے بڑا رہتا ہے پانی کٹا ہوتا رہتا ہے پانی کٹا ہوتا رہتا ہے ویس تلا جاتا ہے پانی دوسری نڑوں میں جو گروہ میں کنیکشن دیئے ہیں وہ ڈائیٹ کنیکشن ہے نیتو ہاں بھال لگے نیتو ہاں ٹونٹی لگ ہوئی ہے جب نل آتا ہے وہ پانی بھر لیتے ہیں بھرنے کے بعد پھال دو نڑیوں میں پانی بیٹا سلا جاتا ہے بڑے بڑے ٹینک بنایا جائے اور پرتیک مولے میں اور پرتیک وارڈ میں اس حساب سے پانی جو گوستہ کرائی جائے آج ہمارے لئے ہوا پانی اور یہی تو چیزیں جسے انسان جیتا ہے میرے خیال سے اس کیلئے سرکار کو جلدی جلدی کوئی اچھا قطم اٹھا جئے جسے کہ ہم لوگوں کو اس کی دویدہ پانی جو ہمیں دویدہ ہونے والی ہے اس کا قصص دردہ ہمارے جنجیورن پر اثر نہ پڑے نوٹی ہیں وہ سارا دن ان سے بیرت پانی بیٹھتا ہے تو اگر اس کی بجائے سرکار ان پر بھی دیان دے تو ہو سکتا ہے پانی کی ضرورت ویسے ہی کم ہو جائے پانی کا سنگران ہے اس پانی کے سنگران کو کم پانی میں میتویدہ بڑھتے ہوئے اور پانی کے ڈنگ سے اس کو سنگرانیت کریں اور نگر پریشت کو بھی چیئے کہ جس پرکار ہے واتکاؤں میں اناب شنا پارے پانی گارڈنوں میں اور ان میں خرچ ہوتا ہے ان میں پانی لیمیٹ میں خرچ کریں کل ملا کر پانی کو بچانے کے لیے ویرث پانی روکنا ہوگا پانی کی قیمت کو سمجھنی ہوگی تب ہی جا کر پانی بچایا جا سکتا ہے جنتہ کی رائے کے بعد جانتے ہیں پرطاب جی کیا کہیں گے کل ملا کر اشونی اتنی ساری رائے آگئی اتنی ساری صلحہ آگئی اگر ہم سب اس بات کو تیع کر لیں کہ ان میں سے ایک صلحہ ہم مانیں گے تو نشط طور پر ہم سنگران سے اوپر جائیں گے ہر ویکتی اگر یہ پرند کر لے کہ ہم پانی کو بچانے کا کوئی نہ کوئی ایک اپائے اپنے جیون میں ڈھال لیں گے اپنے جیون میں اتار لیں گے پانی کو کسی بھی طرح سے بچائیں گے تو نشط طور پر مجھے لگتا ہے کہ پانی بچے گا سنکٹ سماپت ہوگا اور ہم پانی سے اسی طرح سے مقابلہ کر پائیں گے جیسے رہستان کے لوگ گرگستان میں جس طرح سے صدیوں سے مقابلے کرتے آئے ہیں اور ہماری سنسکرتی کو آگے بڑھا آتے آئے ہیں کل ملا کر واپس ہم یعنی اس سنسکرتی کے پروہہ کو لوٹاتے ہیں ان عادتوں کو لوٹاتے ہیں تو پانی کا سنکٹ ہمارے راجے سے تو کم سے کم سماپت ہو جائے گا یہ بلکل کہیں نہ کہیں اگر پانی کو بچانا ہے تو اتحاس دوہرانا پڑے گا اور پھر پانی کی قیمت سمجھتے ہوئے پرمپرہ گت جلس روت اور پرمپرہ گت پانی کے سنرکشن کے اپائے اپنانے ہوں گے تب ہی جا کر پانی کو بچائے جا سکے گا آج کا مدہ میں فلال کے لئے اتنا ہی دیجئے پوری ٹیم کو عزازت کل نئے مددے کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات اور آپ دیکھئے چلتے چلتے کیا کہتی ہے کبھی کی کلم جل ہے دھرتی پر اسی لئے تو جیون ہے پنپانی کے کبھی نہیں سمجھب جیون ہے پر سوال یہی ہے کیسے یہ جیون بچے گا کیسے اس دھرتی پر یہ پانی بچے گا